اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مصبول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کل فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفقہ لے کہ کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہیں یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہیں ان کی بھی جو لارس پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ آمین کہتے ہیں وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنے ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جسی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان بہرحال بڑا قریبی رشنہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں وہ فرق کیا ہے وہ جو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں ابنا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا واقع رحمت اللہ علیہ اس کی حقانیت مزید مبرحل ہو جائے گی یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ تجز نہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نظر کی سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قناعت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے اور جن کے نظر کی سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ رضی کہیں گے وہ الحمدللہ رب العالمین سے قناعت کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کے ناوی حضرت ابو حریرہ نظر اللہ تعالیٰ اور اس حدیث نے اس صورت کے بضامین کا دہائے قمدہ تجریہ کر دیا ہے حدیث کے الفاظ سنجھ لیجئے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث اُس ہی ہے میں نے نماز کو صلاة کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کریا فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اُس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے وَلِعَبْدِي مَا شَعَلْ اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کے تصمیل آتی ہے حدیث قادل عبد جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حَمِدَنِي عَبْدِي جب بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حق کی وَإِذَا قَالَ عَلْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اِسْنَا عَلَيْي عَبْدِي جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری مدھرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حبد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اِيَا قَالَ عَبْدُ وَإِيَّا قَالَ اِسْنَا عَلَيْي قَالَ اللَّهُ تَعَانَا حَادَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِ عَبْدِي مَا سَعْلِ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو سمجھئے یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہیے حَادَ مَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے عبدی معاصل اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا وہ میری مدد چاہتا ہے میری مدد اس کے شاملے حال دہے گی فَإِذَا قَالَ اور جب بندہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الْنَزِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُودِ عَلَيْهِمْ وَرَبْضَانِ لِي قَالَ اللَّهُ تَعَلَى حَادَ عَلِ عَبْدِ وَلِ عَبْدِ مَا سَعَلْ یہ تین آیتیں یہ میرے مددے کے لئے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اسی سراطِ مُسْتَقِيمِ کی مضاحت سے مصمت سراطَ الْنَزِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِمْ اسی سراطِ مُسْتَقِيمِ کی مضاحت سے منفید انداز میں غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْضَانِ لِي یہ سب میرے مددے کے لئے ہیں اور میں نے اپنی مددے کو دیا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ تراضیوں کی شکر میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے جہ اِیَاکَ نَعْبُدُو وَإِیَاکَ نَسْتَعِيمِ یہ ہے وہ تراضی کی وہ دنگو وَاو جو ہے اِیَاکَ نَعْبُدُو وَإِیَاکَ نَسْتَعِيمِ وَاو جو ہے وہ مجھ ہے جس سے تراضیوں کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پڑھنا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیلہ کیا نکلا اِیَاکَ نَعْبُدُ آپ نے شاید یہ ایک سورہ بھی ہو ایک بہت ہی امدہ خراب کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسامت کا وہ یہ سے چل کر سورہ فاتحہ کی خراب کرتی اِیَاکَ نَعْبُدُ پر آکر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِیَاکَ نَعْبُدُ گویا کہ یہاں یہ سورت تین آیتوں میں ارزا کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیلہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال اِیَاکَ نَسْتَعِيم اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت کی تو سب سے بڑی مدد ہے اِہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم سِرَاطَ اللَّوِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِ یہ اِیَاکَ نَسْتَعِيم کہ حُب کے ساتھ یتین آئیتیں آگئیں اِہدِنَ السِّرَاطَ المُسْتَقِيم سِرَاطَ النَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِسْفَيْن فَنِسْفُهَا لِي وَنِسْفُهَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِي مَعْسَال اللہ تعالی اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اُدادہ کیے رکھے ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ تیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة والمعراج والمومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں انہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اختا ہے حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ الہیے تو میں نے اس کی یہاں کہ ثابت ہے مخاطبہ محادث اور تحجیث اللہ بدلوں سے کرام کرتا ہے اب آئے